بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عطاو الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے میرے جس ساتھیو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں گنہگار نہیں مجھ سے آج تک کوئی غلطی ہوئی نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص انسانیت کا انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ انسان انسانی نہیں جس سے غلطی سرزد نہ ہو انسان غلطیوں کا پتلا ہے انسان خطا نسیان اور بھول چوک سے مرکب ہے اس لیے انسان وہی ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے جس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں لیکن پکہ سچا مسلمان کامل مومن وہ ہوتا ہے جب غلطی ہو جب گناہ ہو تو اس غلطی اور گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے اس غلطی کو چھوڑنے کا ارادہ کرے اس غلطی کے بعد وہ اللہ رب العزت کے دربار میں جائے روئے گرگرائے معافی مانگیں وہ ہوتا ہے پکہ سچا مسلمان اور اللہ رب العزت کے قریب و بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو مجھ جیسے ناجانے کتنے گنہگار اس دنیا کے اندر ہے اور بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو گناہ کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو بھی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے دنیا کی اگر کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد فرود دین کی طرف آ رہا ہے توبہ کر رہا ہے یہ کمال نہیں کیونکہ اس کو دنیا کی کوئی چیز ملی نہیں فرود دنیا کو چھوڑ کر گناہ کو چھوڑ کر گناہ بے لذت کو چھوڑ کر وہ توبہ کر رہا ہے اور دین کی طرف آ رہا ہے تو اس میں کمال نہیں کمال تو جب ہے جب کسی کو دنیا کی ہر ایک چیز مل جائے مال بھی مل جائے شہرت بھی مل جائے دولت بھی مل جائے عزت بھی مل جائے اس کے باوجود وہ مال کو ٹھکرا دے عزت کو ٹھکرا دے شہرت کو ٹھکرا دے دولت کو ٹھکرا دے ہر ایک چیز کو ٹھکرا کر پھر وہ دین کی طرف آئے اور توبہ کرے تو یہ بہت کمال کی بات ہے ابھی حالی میں ایک مسلم اداکارہ میں توبہ کی الحمدللہ وہ آج بھی اپنی توبہ پر قائم ہے اور میری دلی دعا کل بھی تھی آج بھی ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا کرتا رہوں گا کہ اللہ رب العزت استقامت پیدا فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور ان کی توبہ کے بعد پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ایک مسلم اداکارہ نے ابھی حالی میں انہوں نے فلم انڈیسٹری کو چھوڑ دیا اور کالے عمل کو چھوڑ کر انہوں نے بھی توبہ کر لی ان کے پاس ہر ایک چیز تھی دولت شہرت عزت مال ہر ایک چیز تھی انہوں نے ہر ایک چیز کو چھوڑ کر انہوں نے بھی توبہ کر لی جن کا نام زینب جمیل بتایا جا رہا ہے تو ایسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام ہے کہ دیکھو میرے پاس ہر ایک چیز ہے دولت بھی ہے شہرت بھی ہے عزت بھی ہے دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آ رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اصل سکون تو دین کے اندر ہے اگر آپ دنیا حاصل کرتے ہیں تو آپ حاصل کرتے رہ جائیں گے مزید آپ کے اندر یہ طلب یہ لالچ اور حرص بڑھتا جائے گا کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے کیونکہ جس کے پاس ایک لاکھ ہے وہ دو لاکھ کی خواہش کر رہا ہے ان کے پاس کروڑ ہے وہ عربوں کی خواہش کر رہا ہے تو یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن سکون کبھی بھی دنیا کے مال سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا دنیا کی عزت سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا دنیا کی شورت سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل سکون دین میں رکھا ہے اصل سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہے رب کائنات میں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہتا ہے اگر آپ کا دل غبراتا ہے آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تو آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذکر کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہے وہ توبہ کر کے اس کالی دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آ رہے ہیں یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک میسیج اور ایک پیغام ہے کہ ہم بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں ان سارے گناہ کو چھوڑ کر دین پر جم جائے اور اللہ کے احکام کو مانے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور ہاں ایک بات یاد رکھیں توبہ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے ایسی دولت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف طور پر اشارت فرما دیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے جو لوگ توبہ کر کے دین کے اندر آ رہے ہیں ان کے بارے میں چیمی گوئیاں نہ کر کے استقامت کی دعا کی جائے اور ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وما علینا اللہ البلاہ